پنجاب کے 43 بزراء مشیر اور معاونین کے بعد 38 پارلیمانی سیکرٹریز مقرر نظیر جوہان، امین چوہدری، احمد شاہ گھگا اور راجہ سخیر بھی شامل یاور کمال، ابباس علی، افتخار گلانی، تیمور خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکرٹری برابری کے دعوے دار طریقہ انصاف نے ایک بھی خاتون پارلیمانی سیکرٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکرٹری کو گاڑی دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سے زائد عرصے سے تینات 101 سیشن ایڈیشنل سیشن ججز کے تبات لے کر دیئے تبدیل ہونے والوں میں تین ڈیسٹک اینڈ سیشن ججز 98 ایڈیشنل سیشن ججز شامل ڈیسٹک اینڈ سیشن ججز حارون لطیف بہاولپور سے لاہور تینات ایڈیشنل ڈیسٹک اینڈ سیشن ججز سرفراس علی کابی فیصلہ باد سے لاہور تبات لہ جگہ جگہ احتجاج شہر دن بھر مظاہرین کے نرکے میں رہا پیرا میڈیکل سٹاف کا دن بھر پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا ناجائز چلانوں کے خلاف رکشہ ڈرائیورز بھی سڑکوں پر رہے پنجاب بھر کے میریج ہال اینڈ مارکی ایسوسییشن کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ ریم مارکیٹ کو خالی کروانے کے خلاف تاجر وال سٹی ایٹھارٹی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے احتجاج اور دھرنا شہر میں ٹرافک کا دھر انتخصہ مال روڈ اور اتراف میں بہترین ٹرافک جام گاڑیوں کے لمبی کتاری لگی رہی پریس کلپ، ڈیویس روڈ، ایجلٹن روڈ، ٹوینس میری روڈ اور گردنواہ میں بھی ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا شہری دن بھر سڑکوں پر خار ہوتے رہے بند روڈ پر گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر چھے گھنٹوں بعد بھی کابو نہ پایا جا سکا پار برگیٹ کی دس گاڑیاں امدادی کاروائیوں میں مسروح علاقے میں دھوئے کے بادل آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ قریبی امارتوں میں پھیلنے کا خدشہ ریسکیو اہلکاروں نے گھر خالی کرا لیے سان ہے سہیوال دس روز گزر گئے تحقیقات سسترابی کا شیکار جن رائفلوں سے گولیاں چلی وہ کہاں گئیں اہم سوالات کے جواب برقرار فرانزک سائز ایجنسی نام مکمل شواہد کے ساتھ تحقیقات کرنے پر مجبور سہیوال اوپریشن میں شریک چھے سیٹی ڈی اہلکاروں کی شناک پریٹ کے لیے مقدمے کے مدھائی اور گواہ پیش ہی نہ ہوئے سانے سہیوال مقتولین کے لوحکین کا جی آئی ٹی پر ادم اعتماد کا اظہار جی آئی ٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی جی آئی ٹی پر اعتماد نہیں ہے جی آئی ٹی سانے سہیوال کے کیس کو خراب کر رہی ہے ہمزہ شہباس کا ایک بار پھر سہیوال واقعے پر جوڈیچرل کامیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا وزدار سہاد کے مو پر کیوں تارے لگے ہیں سہیوال اپریشن میں ملاوست افراد کو پانسی دی جائے ہمزہ شہباس کی گفتگو مالکن کی بیٹی کے کھانے سے لکمہ لینے کی سزا موت غریب محنت کش کی ایک اور بیٹی معاشرے کے ظلم کا شکار مالکن کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بعد قتل لاش گندے نالے میں بہا دی ظلم کی نئی داستان رقم کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھریلو ورکرز پر تشدد نہ کرنے کا قانون تو بن گیا مگر عمل درامت کرائے گا کون تیرہ سالہ عزمہ تو ظالم سواج کی نظر ہو کے منو مٹی تلے جاس ہوئی لیکن ہزاروں سوال چھوڑ گئی غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بے بس اور لازجار گھیلو ملازمہ عزمہ کے والدین گیا روز بعد بھی انصاف کے منتظر عزمہ کی قاتلوں کو سزا تو عوان کا مطالبہ سوشل میڈیا پر موہنگ سبائی وزیر محمود رشید بھی غریب خاندان کو انصاف کی تسلیح دے کر چلتے بنے پنجاب اسیمبلی میں بھی توجہ دلاؤ نوٹس جمعہ تحقیقات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی نیڈر حسن مرتضان نے ایسے واقعات حکومتی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا حکومتی رکن اسیمبلی مسورت جمشید چیما کہتی ہیں گھیلو ملازمین کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا تشدد کے ذمہ دار ملزمان سے نرمی نہیں بڑھتے جائے گی آشیانہ ہاسنگ سکینڈل رمضان شگر بلز کیس ڈی جی نیب سلیم شہزاد ریکارڈ سمیت عدالت پیش نیب پروسیکیوٹر کی ایک ہفتے کی محلت دینے کی استعداد مسترد لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف کی درخواست زمانتوں پر چھے فربری سے سمات کا فیصلہ سپیشل پروسیکیوٹر نیب کو ہر صورت جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا شہباز شریف بیرون ملک چار فلیٹس کے مالک ہیں تھرٹی برکلے سٹریٹ لندن میں فلیٹ نمبر دو کے مالک ہیرو بائن سٹریٹ میں فلیٹ نمبر چار ویسٹ آور پین میں فلیٹ نمبر چار سو نو میں سابق وزریالہ کے ملکیت ہیں فلیٹس دو ہزار پانچ سے دو ہزار ساتھ میں خریدے گئے ایف بی آر نے بیرون ملک جائیدادوں سے مطالب تفصیلات نیب کو جمع کروا دی شہباز شریف نے ایک انج زمین اور ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی پھر بھی نیب کی پیشیاں بھوکتی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے اشیانہ کیس میں بھی سرخرو ہوں گے حمزہ شہباز کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو مسلم لی قنون کے قائد نواز شریف کے طیبی معاینے کا معاملہ میڈیکل بورڈ کل کوٹ لفت جوئل میں نواز شریف کا جگ اپ کرے گا تفصیلی معاینے کے بعد نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کا امکان کیم جیل میں قید لیگی راہنما حنیفہ باسی کی طبیعت ناساس پی آئی سی میں انجیو پلاسٹی ایک سٹنڈ ڈالا گیا پروفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں ڈاکٹرز نے انجیو پلاسٹی کی حنیفہ باسی ایفیڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں ڈاکٹر وسیم اقبال کے قتل میں ملاوث ملزم کی رفتار ملزم مقصود امران اور حسن شاہ میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشاندہی پر مقتول ڈاکٹر وسیم کی لاش سمن آباد کے گند نالم میں برامت ایس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن انوش مسود چوہدری کی پریس کانفرنس الڈی اے سٹی کے پلاٹ سے ملنے والی لاش کا معامل بھی حل مقتول ابو زر کو اس کی بیوی نے اپنے آشنا عثمان کے ساتھ مل کر نشاور گولیاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آگ لگا دی شہری خبردار وارننگ نہ کوئی نوٹس اب تجاوزات اور غلط پارکنگ پر کٹے گا ڈائریکٹ پرچا شہریوں کی سہولت اور ٹرافک کی روانی کے لیے ٹرافک پولیس ایکشن کے لیے تیار پنجاب میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی صبح وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطیں ڈمباک کی کمپنی کے ساتھ سیمٹ انڈسٹری میں بیس کروڑ ڈالر چینی کمپنی کے ساتھ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے بات چیپ جاری پنجاب کے بڑے محکمے میں مالی بے ذاپکیوں کا انکشاپ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے محکمہ پی این ڈی بورڈ پر بے ذاپکیوں کے ایک ہزار چار سو انتیس پیراز بنا دیئے محکمہ پی این ڈی کے ماتحت اداروں پر بھی مالی بے ذاپکیوں کا الزام منپسند جگہ پر ترناتی اب نہیں چلے گی پٹواریے کی موجیں ہوئی خاتم غیر کانونی طور پر دوسری تحصیل میں کام کرنے والے پٹواریوں کی واپسی کا حکم محکمہ بورڈ آف ریوریو نے واپسی کے حکمات جاری کر دیئے شہر لاہور کی اہم سڑکیں اندھیروں میں ڈوبنے کا فچہ میٹروپولیٹن کارگوریشن اور لیسکو کے درمیان ہونے والے معایدے التواہ کا شکار 56 چہراؤں پر لگی لائٹس پر بجلی میٹر تاحال نہ لگائے جا سکے ماں اور بچہ کی صحت انتہائی ضروری اسکات حمل کی پیچت کی اور مسائل پر سالانہ کانفرنس صوبائے وزیر پاپولیشن محمد حاشم ڈوگر نے بطور مہمان خصوص سے شرکت کی کہا علماء کرام کے ساتھ مل کر پنجاب بھر میں اقدامات کریں گے صحت کی آلہ میار کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں موزی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دینے حد تے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں اور پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے بھارتی فوج نے کشمیر کو شکارگاہ بنا دیا کشمیری راہنما وشال ملک کا پنجاب یونیورسٹی میں یوم یک جہتی کشمیر سے متعلق تقریب سے خطہ اور منشیات سمگلنگ کیس گرفتار خیر ملکی موڈل حسینہ عدالت کے باہر زارو قطار رونے لگی لاہور نیوز سے گفتگو میں دل کا خوبار نکالا بولی پیسلے سے متعلق تاخیر پر پریشان و عدالتوں کے چکر کاٹ کر ذہنی مریض بن چکی عدالت نے کیس کی سمات دو فروری تک ملتوی کر دی